لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے پچھلے کئی دروس میں مصر والوں کے بارے میں پڑھا باب الوالوں کے بارے میں پڑھا ہندوستان کے لوگوں کے بارے میں پڑھا کہ یہ لوگ کس کس قسم کی جنسی غلازتوں میں اور عقائد میں مبتلا تھے یونانیوں کے بارے میں ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا رومیوں کے بارے میں پڑھ دی کہ یہ جو یونان کے لوگ تھے جن کو آپ کہتے ہیں گریک یہ بیچے تو بڑے مشہور ہیں آج کل کے زمانے میں پچھلے زمانوں میں کہ ان میں بڑے بڑے فلوسفرز پیدا ہوئے لیکن ان کے پاس جو مذہبی اور جنسی عقائد تھے وہ اتنے ہی غلیظ اور گندے تھے جتنے کے بابل کی تہذیب میں یا مصر کی تہذیب میں یا اور تہذیبوں میں تھے یہ ایسی قوم تھی کہ جس نے ان تمام چیزوں کو اقداروں کو توڑا جو ایک صحیح معاشرے میں رہتی ہیں ان کے بعد بھی آپ کو دیویوں اور دیوتاؤں کے چکر ملیں گے یعنی سمجھ نہیں آتا کہ انسان پڑھ کے کہ پھئی جسے دیوی اور دیوتا بناتے ہو وہ تو ایک رول موڈل ہونا چاہیے وہ ہی اگر اتنا گرا ہوا اور گھٹیا ہوگا تو اس کے ماننے والے سوچے کتنے گرے ہوئے اور گھٹیا ہوں گے اور یہی وجہ تھی کہ اس قسم کے دیوی دیوتاؤں کو یہ سامنے لے کر آئے اور اس قسم کی کہانیاں منائیں کہ یہ گھٹیا زندگی ہی کو پسند کرنے والے لوگ تھے اس کا اس سے عشق چل رہا ہے اس دیوی کا اس سے عشق چل رہا ہے یعنی دیوی دیوتاؤں میں شادی کے تو یہ قائل ہی نہیں معلوم ہوتے کس طرح کے باقی لوگوں کا حال تھے اب دیکھیں ان کی کچھ ایک دیوی اور دیوتاؤں کا حال آپ کے سامنے رکھتا ہو کہ ان کا ایک دیوتا ہے جس کے بارے میں شاید آپ نے سنا بھی ہو ہرکولیس اسے یہ طاقت کا دیوتا کہتے تھے اس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ زمین کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے رکھتا ہے اور جب کبھی زمین کو ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے پر منتقل کرتا ہے تو اس وقت زلزلہ پیدا ہوتا ہے اچھا اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں ہرکولیس جو ہے اب دیکھیں وہ ایسا خدا ہے جس نے زمین اٹھا رکھی ہے لیکن دنیا میں ایک حسین لڑکی ہے اس پر یہ عاشق ہو گیا انسان پڑھتا ہے تو کہتا ہے یہ کون لوگ تھے اچھا اسی طرح یونانیوں کا پرو میتھوس یہ دیوتا انسانوں کا ہمدر تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی کتابوں میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ نوجوان ننگی لڑکیوں کے درمیان رہنے سے وہ خوش ہوتا تھا اچھا پرو میتھوس جو تھا اس نے انسانوں کو آگ کا استعمال سکھایا اور یہ ایک آسمانی راز تھا اس نے اس راز کو انسانوں پر افشان کیا اسی لیے ان کا ایک اور خدا تھا دیوتا تھا اس کا نام تو زیوس اس کا بھی نام آپ نے شاید سنا ہو اس نے پرو میتھوسس کو کوہ قاف کی سب سے اونچی چوٹی پر زنجیروں سے باندیا تھا اور اس پر ایک گد کو بھی متعین کیا تھا جو سارا دن اس کا کلیجہ نوچ نوچ کر کھاتا اور رات کو بالکل اس کا زخم خود بخود بھر جاتا پھر یہ عذیت صبح سے پھر شروع ہو جاتا اور ان کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ بھئی اسنی سخت سزا کے باوجود پرو میتھوسس نے زیوس سے معافی نہیں مانگی اچھا یونانیوں کے دیوتا کس قدر فہش اور جن زدہ تھے اس کا اندازہ ہمیں ہومر اور حسیات کے جنسی قصوں سے ہوتا ہے تو یونانیوں کی جو خدا ہیں ان کے اندر ہمیں ایک اور بڑی گنتی غلیز بات سامنے آتی ہے کہ یہ ہم جنس پرست بھی تھے یہ لواتت کرتے تھے مرد مرد پہ عاشق تھا اور یہ ان کے دیو تھا ان کے غیر اخلاقی ہونے کے لیے بہت قصے ان کے پاس موجود ہیں کہ تو ایک مثال ہے اس طرح ان کا جو زیوس تھا اس کا بھی ایک محبوب تھا اسی طرح ان کا ایک اپولو تھا اس کو بھی ایک دیوتا سے حشت تھا اسی طرح جو ہرکولیس تھا اسے ہائیلیس سے حشت ہو گیا تھا اچھا پھر اس کے بعد ان کے اندر جو جنسی بیراہ روی اور غلازت تھی اس کی انتہا یہ تھی کہ یہ مشترکہ بیویوں کے قائل تھی یعنی ایک عورت ایک سے زائد مرد کی بیوی ہو ایک ہی دفعہ ایک ہی ساتھ اللہ وہ اکبر ایسے ایسے گندگی خلازت بھرے لوگ تھے اس کے بارے میں ایک کتاب ہے موسیٰ سے مارکس تک یہ لکھی تو ہے سبت حسن نے جو ایک پاکستانی کمیونس تھے کہ نوجوان عورتوں کو تعلیم و تربیت دی جائے کہ عورتیں بلا کسی استثناء کے مردوں کی مشترکہ بیوی ہوں اسی طرح ان کی اولاد بھی کسی ایک فرد کی اولاد نہ سمجھی جائے تو یہ افلاتونی نظام حکومت کا جو منصوبہ تھا اس کو اس نے یوں اپنی کتاب میں لکھا بلکہ ایسے لوگوں کی اولاد جو ہے وہ پورے حکمران طبقے کی اولاد سمجھی جائے نہ والدین کو معلوم ہو کہ ان کا اپنا بچہ کون سا ہے اور نہ اولاد کو خبر ہو کہ ان کے ماں باپ کون ہیں تندرست مردوں اور عورتوں کے درمیان مباشرت کی حمت افضائی کی جائے یعنی یہ گند و غلازت کو یہ قانون بنا کر پیش کرتے ہیں اسی طرح جو یونان کے ایک مشہور ڈراما نگار ہیں ارستو فینس اس نے اپنے ڈراموں میں کمیونزم کا مذاق اڑایا اور یونانی معاشرے میں عورتوں اور مردوں کی عیش پرستیوں کا نقشہ پیش کیا یونان کے دیوی دیوتاؤں میں ڈالفی کو غیب کی خبریں بتانے والا سمجھا جاتا تھا جس کے مندر میں جا کر عورتیں اپنے محبت کے لیے منتیں مانگ دیتے ہیں یعنی ایک غلازت کا یوں دروازہ بھی انہوں نے کھول رکھا تھا اسی طرح جیسا کہ ہم نے اہل بابل کے زمین میں زہرہ یا اشتار دیوی کے مقابلے کے بارے میں پڑھا تو بلکل اسی طرح ان کے پاس ایک دیوی تھی اس کا نام تھا وینس یہ بہت مشہور ہے آپ نے شاید اس کا نام بھی سناو ستارہ ہے نا وینس وہ اسی کے نام پر ہیں تو بہارہ اس کے اوپر بھی ان کی بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں وہ بھی بتاؤں گا کچھ ان میں سے تو وہ کہتے تھے کہ وینس حسین اور بڑی خوبصورت تھی عاشق مزاج لوگوں کی پسندیدہ دیوی تھی یونانی دیوالہ میں وینس دیوی کے ساتھ منصوب جنسی صفاقی کی عجیب و غریب داستانیں ملتی ہیں اس پوری تفسیرات کو لوگوں نے کتابوں میں رکھا ہے میں تو خلاصتاً بیان کر رہا ہوں بہرحال وہ یہ بھی لکھتے ہیں ان روایتوں میں کہ شاہ یونان کی سب سے چھوٹی اور حسین بیٹی سائیکی کے غیر معمولی حسن کی شہرت آسمانوں پر پہنچی تو یہ جو دیوی وینس تھی نا اس کا جو ایک بیٹا تھا کیوپٹ اس نے اس کو بھیجا کہ وہ جا کر زمین سے یونانی بادشاہ کی لڑکی سائیکی کو شکار کر کے لے آئے اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو کیوپٹ بناتے ہیں آپ انٹرنیٹ پہ بھی جا کے سرچ کریں نا کیوپٹ تو کیوپٹ آپ کو ایک ننہ سا بچہ سا نظر آئے گا اس کے پر لگے ہوئے ہیں اس کے ہاتھ میں تیر کمان ہے یا اس کے کمان جو ہے وہ پیچھے لٹکی ہوئی ہے یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ یونانی تہذیب جو ہے نا اس سے آیا ہے تو اسی لئے وہ کیوپٹ کو اسی طرح یونان میں پیش کیا جاتا تھا کہ یہ وہ بچہ ہے جو وینس کا بچہ تھا جسے وینس نے زمین پر بھیجا کہ یہ سائیکی کو اٹھا کر آسمانوں میں لے آئے اچھا یہ کیوپٹ پیدا کیسے ہوا اس پر بڑی عجیب وہ غریب سی کہانی آئے وہ کہتے ہیں کہ جوپٹر ہے اس کو ہم کہتے ہیں پلانٹ جوپٹر جو ہے جوپٹر ان کے پاس ایک دیوتا ہے اس کے نطفے سے یہ پیدا ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ وینس بھی ادھر ادھر دیوتاوں میں مو مارتی تھی تو جوپٹر دیوتا سے یہ کیوپٹ پیدا ہو گیا بندہ ہستا ہے کہ یار یہ کیا مزاق کرتے رہے یہ ہزاروں سال تک جتنے بھی سال ان کے پاس یہ مذہب چلا یہی پٹیاں پڑھاتے رہے اور لوگ یہ پٹیاں پڑھ کے گمراہ ہوتے رہے گناہ کرتے رہے اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نواز بارہ یہ جو کیوپٹ تھا رہے اس کے ہاتھ میں کمان اور کمر پر جو ہے وہ ترکش تھا جس کے اندر تیر ہوتے ہیں اس کو ترکش کہتے ہیں تو جب زمین پر پہنچا تو سائیکی کے حسن کا دیوانہ ہو گیا اور تیر چلانا ہی بھول گیا تو وینس نے غصے میں آ کر سائیکی کو کوہِ علمپس پر پھیک دیا جہاں محبت کا مارا کیوپٹ اس کی حفاظت کرتا رہا آخر کار سائیکی نے وینس کی ایک کڑی شرط پوری کر کے کیوپٹ کو جیت لیا اور پھر جوپٹر نے سائیکی کو شرابی علوہیت پلا کر آسمانوں کی غیر فانی اور عبدی مخلوق میں شامل کر لیا جس کے بعد سائیکی بھی آسمانوں پر کیوپٹ کے ساتھ رہنے لگی تو اب دیکھیں یہ تمام ورڈز آپ کے پاس پہلے بھی ہوں گے کیوپٹ کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا وینس کا نام بھی سنا ہوگا یوپٹر کا نام بھی سنا ہوگا اب یہ جو ہے آپ کو کونسپٹ بھی آگئے کہ یہ نام کہاں سے آئے اور کرتے کرتے کتابوں میں اور ادھر ادھر کیسے آگئے بارال اہل یونان کا طبقہ علماء جن میں سقرات تھا عرستو تھا اسی طرح جو جانس کلبی تھا اور بھی بہت سارے فیصہ غورت تھا یہ یونان کی ان بھونڈی اور فوہش کہانیوں کے بالکل خراف تھے جبکہ عام یونانی قوم ان دیوی دیوتاؤں کو مانتی اور انہیں کی سنت پر عمل پیرا ہوتی یونان میں بڑے بڑے شراب کھانے تھے جہاں دیوی دیوتاؤں کے ننگے مجسمیں تھے جہاں پر عورتیں اپنے بدن کے وہ حصے جو چھپائے جاتے ہیں ان کو آیا کر کے ناچتی پھرتی تھی ایتنس کے بڑے بڑے مندروں میں یہ جو ان کے بڑے بڑے پروہت ہوتے تھے جو ان کے پادری ہوتے تھے وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ بھئی اگر تم کسی دیوی یا دیوتا کو خوش کرنا چاہتے ہو تو جنسی آزا کی نمائش میں ان کے خوشی ہے یونان کا ایک جزیرہ تھا سپارٹا اس پر اس زمانے کے کمیونسٹ رہتے تھے اس زمانے کے اب ان کا حال بھی کوئی اچھا نہیں تھا ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی عورتوں کو تو کمروں میں بند رکھتے تھے کہ ان کے نطفے سے خالص بچہ پیدا ہو لیکن خود دوسری عورتوں کے ساتھ رنگ رن لیا مناتے تھے یونانی دیوتاؤں کی جنسی کہانیاں بھی اس دور کے دوسرے اسنامی مذاہب سے مختلف نہیں ہیں تو یوں ثابت ہوتا ہے کہ اہل یونان بھی جنسی تسکین مذہبی فریضے کے طور پر حاصل کرتے تھے یہ تو تھی اہل یونان کے جنسی عقائد کی حالت جہاں تک یونانی معاشرے کا تعلق ہے تو جنسی حوالے سے یونان کا معاشرہ بابل سے کسی طور کم نہ تھا سب سے بڑی برائی جو یونانیوں میں پائی جاتی تھی وہ تھی صدومیت یعنی کہ مردوں کا مردوں سے اختلاط کرنا اور پیچھے کے راستے سے مردوں کا مردوں میں داخل ہونا جس کو لوتی فیل بھی کہا جاتا ہے یا لواتت بھی کہا جاتا ہے یہ ان میں بہت عام تھی اور اس قدر عام تھی کہ وہاں کی عورتیں اس سے تنگ تھی اور اس زمن میں بہت ساری کتابوں میں ان کے بارے میں رکھا ہے کہ رومن عورتوں کی سماجی آزادی نے ایک اخلاقی انہتات کی فضا میں جنم لیا یونانی عورتیں مردوں کی زن بیزاری سے اس درجے بیزار تھی کہ آخر العمر انہوں نے اپنے معاشرے اور تہذیب کی بنیادوں کو تباہ و برباد کر دیا تو جنس اور قوت میں ایموری ڈائرائن کورٹ اس نے کتاب لکھی تو اس میں اس نے اس بات کو یوں بیان کیا بہرحال ان لوگوں میں ایک اور بھی بہت بڑا بط تھا ہیفیسٹس اس کو بھی بڑا کندہ غلیس کر کے وہ بیان کرتے تھے اس کی بڑے عجیب و غریب سی تصویریں تھیں کہ وہ پہاڑ پر سے ایک گدھے پہ سوار اتر رہا ہے جو اس کے بدن کے وہ حصے جو چھپائی جاتے ہیں وہ بہت بڑے کر کے بیان کیے جا رہے ہیں اے قدیب گندہ کی غلازت اسی طرح افرودیتی دیوتی کے جو بطخانہ تھا وہاں پہ آنے والے ظاہرین کو نمک کے ساتھ ساتھ ایک عضو تناسل بھی دیا جاتا تھا مرد کا پرائیوٹ پارٹ دیا جاتا تھا اسی طرح ان کے پاس عجیب و غریب سے اور کہانیاں بھی تھی ایک دیوتا تھا جس کا نام تھا پرائی اپس یہ جو پرائی اپس کا اگر آپ ٹانسلیشن کریں تو مرد کا پرائیوٹ پارٹ بنتا ہے یہ ان کا دیوتا تھا اس کی وہ پوجہ کرتے تھے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو پرائی اپس افرودیتی کا بیٹا ہے اسے باغوں کی سرپرست روح اور قبروں کا محافظ سمجھا جاتا ہے یونانیوں کے جنسی حالت جو ہے نا وہ الگ علماء نے اپنی جو کتابیں لکھی ہیں جو تاریخدان ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں تو ہم تو یہاں پہ مختصرن آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں لیکن یونانیوں میں اور باقی لوگوں میں ایک فرق تھا جس پر آج کا درست چاہ ختم کرتے ہیں کہ باقی جو لوگ تھے جن کے بارے میں ہم نے اب تک ذکر کیا وہ یہ تمام حرکتیں مذہب کے زیرے سایہ کرتے تھے لیکن اہل یونان وہ تھے جنہوں نے انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس جنسی بے رہ روی کے حق میں عقلی دلائل پیش کیے کہ ہاں اس کو کرنے سے یہ فائدہ ہے یہ نقصان ہے یہ فائدہ ہے تو انہوں نے عقل سے بھی اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی پچھلے جتنے بھی لوگوں کو ہم نے ڈسکرس کیا انہوں نے اس کو مذہب کا حصہ سمجھ کے فالو کیا تو یہ ایک ان میں اور باقی لوگوں میں بہت بڑا ڈیفرنس تبارہ جہاں پر آج کے درست کا اختتام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں رکھا جو ہدایت میں ہے اللہ تعالیٰ ہدایت ہی میں رکھے اور گناہوں سے بچائے اور گناہگاروں کی صحبت سے بچائے اور گناہ کے خیال سے بچائے اور ہمیں اچھے لوگوں میں شامل کرے و بابا علینا اللہ البلاغ